دوستو آج ہم اس کھولی فیضہ میں سانس لیتے ہیں لیکن پولیوشن کی وجہ سے یہی ہوا ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دے بھی ہے روڈز پر چلتے گاڑیں کافی پولیوشن پیدا کرتی ہیں اور جب جب ہم سانس لیتے ہیں یعنی ہر اس سیکنڈ جب ہم بار سانس لیتے ہیں وہ سب دھوا ان سانسوں کے ساتھ ہماری باڈی میں جا رہا ہوتا ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہماری صحیحت کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے صرف ہم انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ جاندار کے لیے نقصان دے پھر چاہے وہ جانور ہو یا پیٹھ ہو دے اور اس سے بھی زیادہ نقصان دے فیکٹریز سے نکلنے والا پولیوشن جس کی وجہ سے کتنی ہی نئی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں آج ہی وقت میں سانس لینا اتنا مشکل ہے تو آنے والے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں یا کاربن مووی دیکھ لیں جس سے آپ کو آنے والے وقت کے پولیوشن کا اندازہ ہو جائے آئی ہوپ ویسا نہ ہو اور ہم اس پرابلم کا سلیوشن نکال لیں ہم بات آوٹرو پولیوشن پر نہیں کریں گے جو کہ ہم جانتے ہی ہیں کافی حد تک بلکہ جانیں گے کہ ہمارے گھروں میں کتنا پولیوشن ہے اور کیا وجہ ہے اس پولیوشن کی اور ساتھ ہی جانیں گے کہ کیسے ہم اتنے گھر کے پولیوشن کو کم یا ختم کر سکتے ہیں دوستو ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ ہمارے گھروں میں آفیسز اور ان جگہوں پر گزارتا ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں جو کہ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے نائنٹی پرسنٹ وقت ہم آؤٹڈور کے بجائے انڈور گزارتے ہیں یعنی ہمارے گھروں یا آفیسز میں تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کون سے ہم لوگ گھروں سے اتنا بہار جاتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا پولیوشن ہمارے گھروں سے بہار فیسز کرنا پڑتا ہے اس کا دس گناہ زیادہ پولیوشن ہم ہمارے گھروں میں یا آفیسز میں فیسز کرتے ہیں روزانہ پاکستان اور انڈیا ان کنٹریز میں آتی ہیں جہاں سب سے زیادہ انڈور پولیوشن پرائے جاتا ہے جو کہ ہمارے ہیلتھ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے دماغ میں بہت سے سوال آ رہے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اتنا پولیوشن ہے اور وہ کونسی جگہ ہیں ہمارے گھروں میں جہاں پولیوشن سب سے زیادہ پائے جاتا ہے تو وہ جگہ ہے ہمارا کچن جس کی وجہ سے سب سے زیادہ پولیوشن ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے ہمارے کچن سے اٹھنے والا دعوان سب سے زیادہ پولیوشن کی وجہ بنتا ہے جو ہمارے پورے گھر میں پھیل جاتا ہے آخر کتنا پولیشن ہمارے کچن سے ہی پیدا ہوتا ہے اس کا اندازم ایسے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کچن میں جو ایگزورٹس فین لگے ہوتے ہیں اگر ہم ان فینس پر ہاتھ لگا کر دیکھیں تو ہمارے ہاتھ ہی گالے ہو جائیں تو سوچیں اتنا ہی جو بھی کھانا پکاتا ہے یہ اس کی باڈی میں جاتا ہے وہ ساتھ ہی سب گھر والے بھی اسے انہیل کرتے ہیں پھر چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے سب ہی اس کو فیس کرتے ہیں روزانہ اگر کچن سے باہر چلیں تو ہمارے گھروں میں رکھا فرنیچر بھی پولیشن پیدا کرتا ہے لائک سوفا بیٹ کارپیٹ اور ہر چیز دھول مٹی کی وجہ سے فرنیچر بھی پولیشن پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے رات ہو یا دن چو موسکیوٹو کوائل ہم جلاتے ہیں مچھروں سے بچنے کے لئے جس کی مارکیٹنگ کے لئے کمپنیز کافی پیسے خرش کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ کیسے یہ کوائل آپ کو مچھروں سے بچاتی ہیں لیکن ہے اس سے مچھر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ شاید انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کتنی ہام فل ہے ان مچھروں کے لئے سوائے ان لوگوں کے جن کو نہیں پتا ہے اس کے نقصان آتا کمپنیز ہمیں ان کے پروڈکٹس کے فائدے تو بتاتی ہیں لیکن نقصان نہیں جو کہ ہم خود بھی پتا کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی مدد سے کہ ہم جو پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں اس کے فائدے یہ نقصان کیا ہیں کیونکہ جب بھی ہم لوگ یہ موسکیڑوں کوائلز اپنے گھروں میں جلاتے ہیں تو کھٹکیں دروازے بند کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دعاں گھر کے اندر ہی رہتا ہے اور وہ کافی آم فول ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی منٹیلیشن نہیں ملتی یہاں سے نکلنے کی لئے وہ شاید آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ یا آپ کی فیملی اس کو انہیل کریں اور باقی بچی کا سر اسموکنگ پورا کر دیتی ہے ہمارا انڈور پولیشن بڑھانے میں یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اسموکنگ کرنا ہماری صحت کی میں بالکل اچھا نہیں ہے اور اگر آپ بھی اسموکنگ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا فرق کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اپنی صحت کی فکر نہ ہو کیونکہ اگر ہوتی تو آپ کبھی نہ پیتے لیکن سگریٹ پی نے جتنا آپ کے لئے نقصان دے اتنا ہی ہر اس شخص کے لئے ہیں جو اسے انہیل کر رہا ہے یعنی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس لئے اسموکنگ اتنی ہی نقصان دے باقی سب گھر والوں کے لئے ہیں جتنی کے آپ کے لئے ہیں اور یقینا آپ بھی وجہ نہیں بننا چاہیں گے کسی کی صحت خراب کرنے کے ہمارے گھروں میں جو پولیشن پیدا ہوتا ہے ہر روز وہ دیرے دیرے ہماری صحت کو خراب کر رہا ہوتا ہے جس کا میں اندازہ نہیں ہوتا یہ بالکل کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی طرح کام کرتا ہے جو کہ اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اسی پولیشن کی وجہ سے ہیستما لنگز انفیکشن اس کی نیلوجیز جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم گھر میں پیدا ہونے والے پولیشن کو روک سکتے ہیں اگر کچھ چیزوں کم اپنے گھر سے الویدہ کہہ دیں اور کچھ چیزیں گھر میں ایڈ کر لیں جس میں سموکنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے گھر کے انوائرمنٹ خراب کرنے میں یا پولیشن بڑھانے میں اگر آپ اسموکنگ نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر گھر میں کوئی بھی اسموکنگ کرتا ہے تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر کی ایسی جگہ اسموکنگ کرے جہاں سے سگریٹ چھوٹنے والا دعاں گھر میں رہنے کے بجائے گھر سے باہر چلا جائے جس سے ٹیریس یا لون وغیرہ جس سے کافی حد تک پولیشن کم ہو سکتا ہے آپ کے ایک چھوٹی سی کوشش سے دوسری بڑی وجہ جو بنتی ہے گھر میں پولیشن پیدا کرنے گی وہ ہے ہمارے کچن جس سے اٹھنے والا دعاں جو کہ اکثر پورے گھر میں پھیل جاتا ہے اگر پروپر ونٹیلیشن نہ ہو جو کہ سبھی گھر والوں کے لئے ہام پھولے اس کے ساتھ تک جو بھی کچن میں کھانا پکا رہا ہے جسے ہم کم کر سکتے ہیں اس دعاں کو پروپر ونٹیلیشن دے کر تاکہ وہ صرف کچن سے ہی نہیں بلکہ گھر سے بھی باہر چلا جائے کہ پھر ہاکس لگوا سکتے ہیں کچن میں جس کی وجہ سے اس دعاں سے بچا جا سکے جو کہ سہیت کے لئے نقصان دے اگر گھر میں کچھ پلانٹ سائٹ کر لیے جائیں تو گھر کا پولیشن کافی حد تک کم ہو سکتا ہے جو کہ آپ کسی ایکسپرٹ گرائے لے کر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے جو کسی اس گھر میں پولیشن کم کر کے انوائرمنٹ کو اچھا نہیں کریں گے بلکہ گھر کی خوبصورتی کی وجہ بھی بنیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودو صاحبہ ہوا ساکھ ہوتی ہے پھر چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر رومز یا کچن میں ایکزورز بھی یوز کا سکتے ہیں اگر ونٹیلیشن کی جگہ پروپر نہ ہو تو اور گھر میں ونٹیلیشن کی لئے ونڈوز یا روشن دان ٹائپ جیسی چیزیں بھی بنوا سکتے ہیں آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی انڈرسٹوٹ چی باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہی چھوٹی چھوٹی تھی چیزیں بڑے بدلاؤ لاتی ہیں ہم گھروں میں کارپیٹ ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے گھروں کی خوبصورتی بڑھتی ہے لیکن کارپیٹ بھی پولیشن بڑھانے کی وجہ بنتا ہے کیونکہ ہم ہر روز اس کارپیٹ کو ٹھیک سے صاف تو نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اس پر مٹی جنگتی رہتی ہے تو اگر پوسیبل ہو تو کارپیٹ کو بھی گھر سے ریموف کر دیں ہمارے گھر کے ہوا میں چھوٹی چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ہمیں ندر تک نہیں آتے تو انہیں ختم کرنے کے لیے ایر پیوریفائر کا استعمال پیسٹ ہوگا جو کہ ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو بھی ختم کر کے گھر کے ہوا کو صاف کر سکتا ہے ایشن کنٹریز میں ایر پیوریفائر زیادہ یوز نہیں ہوتے آویرنس نہ ہونے کی وجہ سے تو شاید ہم اپنی صحت کو انڈر اسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے تو تھوڑا جان لیتے ہیں ایر پیوریفائر کیسے کم کرتے ہیں یہ مشینز گھر میں زیادہ جگہ نہیں لیتی اور ان میں فلٹرز لگے ہونے کی وجہ سے ہوا کو صاف کر دیتے ہیں اور ان میں لگے فلٹرز تو کچھ واشیبلز بھی ہوتے ہیں اور کچھ کو تھوڑے ٹائم میں چینج کرنا پڑتا ہے جو کہ مارکٹ میں ایزیلی اویل بڑھ ہوتے ہیں اور آپ اسے اپنے روم یا ضرورت کے حساب سے لگا سکتے ہیں اور ان کی کافی انفرمیشن انٹرنیٹ پر آپ کو آسانی سے مل جائے گی کہ کونسی کمپنی کا آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے اگر تو آپ ایسی کسی جگہ لیتے ہیں جہاں پولیشن زیادہ ہی ہے تو آپ کے لیے ایک اچھا آپشن ہوگا ہماری ہیلتھی سب کچھ ہوتی ہے ہمارے لیے سوچیں اگر ہماری ہیلتھی اچھی نہ ہو تو ہمیں دنیا کے ساری چیزیں بھی مل جائیں تو وہ بیمانی ہوں گی ہمارے لیے اس کا اندازہ تو آپ کو بھی ہوگا کیونکہ جب بھی ہم کبھی بیمار ہوتے ہیں چائے تھوڑے بہت ہی تو ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا کہیں جانے کو مند نہیں کرتا یہاں تک کہ ہمارا فیورٹ کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تو علاج کروانے سے بہتر ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کا خیال کرنے تو بہتر ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹریکٹ کی وجہ بنیں گے آپ کی اور آپ کی فیملی کی ہیلتھی لائف کی کیوں امید ہے آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے ایر پولیشن کو اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سب ہی فیس کرتے ہیں لیکن پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے اور یہ پولیشن بڑھتی جاتی ہیں جبکہ ہم آسانی سے اس پولیشن کو کم کر سکتے ہیں یہ اسٹرپ لے کر یا خود سے دیکھ کر بھی کہ ہمارے گھروں میں کیا چیزیں ہمارے گھر کا انوارمنٹ خراب کر رہی ہیں یہ بات ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہے تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے وارسٹیپ گروپ میں اور اپنے فرینڈ سرکل میں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ کو پتہ چل سکے اور وہ بھی اپنی ہیلیو لائف کے لیے سٹیپ لے سکیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کر بھی ہم کسی کی لائف کو ہیلیو بنانے میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اتنا تو ہم کر سکتے ہیں صرف اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں کریں ہم اپنے گھروں کے یا باہر کے پولیشن کو ختم کر سکتے ہیں سب کے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر رہے ہیں جس سے سب کو ہیلپ ہو اور خود بھی اپلائے کریں اٹلیس دو چار چیزیں تو جس سے آپ کی فیملی بھی ہیلے لائف گزارے لائک کر دیں اس ویڈیو کو اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں جس سے آپ کو آنے والی سبھی نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے ہیں اور دینکس فار واشنگ دے ویڈیو موسیقی